بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بسم اللہ آٹو سروس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈیر سو سی سی نیو ایشیا لوڈر اکشے کا لوگئر اور کراپین وگرہ کی فٹنگ سب سے پہلے ہم نے یہ کراپین فٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کی اچھی طرح نٹ بولڈ جو ہے وہ ٹائٹ کر لینے ہیں یہ تیرہ نمبر بولڈ ہوتے ہیں ان کو تیرہ نمبر کی کی سے یا پونے سے یا کسی کوٹی ٹار کی مدد سے آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر رہنا ہے اس کی پلیٹوں کو یہ کاملے یہ بولڈ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سیڈوں پر چھوٹے چھوٹے لاک بنے ہوتے ہیں ان کو بولڈ کے ساتھ لگا دینا ہے تاکہ بولڈ کو ڈھیلا ہونے کے بعد بہن نہ گرے اور بولڈ لگانا یہ لاک لگانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بولڈ جو ہیں وہ ڈھیلے بھی جلدی نہ ہوں اس طرح سے آپ نے چاروں بولڈوں کے ساتھ یہ لاک لگا دینے ہیں باری باری آپ نے سب ہی لاک کو لگا لینا ہے لاک ہمارے تقریبا چاروں بولڈ کے لگ چکے ہیں اس طرح سے اچھی طرح ان کو پریس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ لو گیر کا جو پینین والا بیرنگ ہے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد اب ہمارا یہ یہ اوپر والی گراری جو ہے اس کو اس طرح لگا دینا ہے اس کے اوپر یہ کاٹ والی باشر ہوتی ہے اس کو لاک باشر بھی کہتے ہیں یہ لگا دینا ہے اور اس کا کاٹ والا نٹ جو ہے وہ بھی لگا دینا ہے اس طرح ہاتھ کی مز سے شوڑی آپ نے لگا دینا ہے تاکہ جوڑی ٹیڑی نہ لگے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی گوٹی یا سٹوالے پی ایکاس کی مز سے ٹائٹ کر دینا ہے ہم سٹوالے پی ایکاس کی مز سے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے اچھی طرح ٹائٹ ہونا چاہیے ڈھیلا نہ ہو کیونکہ اگر یہ کھل جائے تو پھر سلپ کرنے لگتا ہے لو گئر اور ہائی گئر اچھی طرح ٹائٹ کر لیا ہم نے اب ہم نے اس کے سائیڈوں کو جو لاکھ ہوتے ہیں ان کو کسی بریگ پی ایکاس کی مز سے یا نوک پلاسی کی مز سے اس طرح نٹ جو ہے اس کے ساتھ اچھی طرح لگا دینا ہے جس طرح ہم نے کھڑا پینیوں والی ہانڈی جو ہے اس کے بلٹ کے ساتھ لاکھ گئے تھے اسی طرح ہم نے اس کے بھی لاکھ جو ہیں وہ اچھی طرح لگا دینا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو لاکھ والی نیچے والی باشل ہے وہ اس کا ایک لاکھ جو ہے یا دو لاکھ نٹ کے جھری کے اندر آ جائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نٹ جلدی لوس نہیں ہوتا ڈھیلا نہیں ہوتا اور ورک بلکل ٹھیک کرتا ہے لاغ ہمارے تقریبا سب ہی لاغ گئے ہیں نٹ کے ساتھ ٹھیک 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 اور اس کی پلے وگارہ بھی اس طرح چیک کر لینی ہے گراری میں پلے نہ ہو اس کے بعد ہم نے اس کی یہ فنگر والی گور کڑا گراری جو ہے وہ اس طرح لکا دینی ہے اور اوپر سے گیر کو ہاں کی مدد سے یا کسی اور چیز کی مدد سے نیچے دبا دینا ہے زور سے تاکہ یہ گراری جو ہے نیچے بیٹھ جائے نیچے والی گراری کے اوپر بیٹھ جائے یہ کافی سخت ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سے زور لگتا ہے یہ ہم نے لگا دی ہے یہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی ہے اب ہم نے یہ پلیٹ اٹھانی ہے پلیٹ کے ساتھ اٹھانے سے پہلے ہم نے وہ جو گراری لگائی تھی گولڈ اس کے اوپر بیرنگ تھا وہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سیدھے کر کے یہ گراری پہلے لگا دینا ہے چھوٹی ایک سائٹ والی اور اس طرح اس پلیٹ کو اوپر لگا دینا ہے یہ ہمارا لوگ ہے جو ہے وہ فٹ ہو گیا ہے اب اس کے ہم نے تیرہ نمبر بڑز ہوتے ہیں وہ لگا دینا ہے تمام بڑز چھے بلڈ ہوتے ہیں اس کے بلڈ کے چھے بڑز چھے بلڈ ہمارے لگے ہیں اب ہم نے ان کو تیرہ نمبر کی ٹی یا چابی یا پانے یا گوٹی اگرہ سے ان کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کے تیرہ نمبر بڑز ہوتے ہیں وہ اچھی طرح آپ نے ٹائٹ کر دی ہیں آپ نے بھی اسی طرح اچھی طرح ٹائٹ کرنے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل بسم اللہ آرٹس اور بس کو سکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ حافظ